آپ دیکھ رہے ہیں نیو سہر انڈیا اور میں ہوں علتا حسین بعد اگر ڈیویلمنٹ کی جائے تو سرکار کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اتنی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے لیکن اگر آپ گرونڈ لیور پر دیکھو گے تو زیرو ہے ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کو گڑا کلیال پنچائد میں دکھائیں کہ یہ روڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا روڈ میں آ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں مکان بھی ہے اور جب یہاں کوئی گاڑی چلتی ہے تو یہ جو پانی ہے سارا مکانوں کی اور جاتا ہے اور آج ہم یہاں کے استانی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام پنکا سنگ ہے تو پنکا سنگ آج جو آپ نے آج ہمیں یہاں بھولایا تو ہمارے بھولانے کا کیا کا آریزن تھا کارن یہی ہے کہ یہ روڈ بہت دیر سے خراب ہوا پڑا ہے یہاں پر کوئی گورنمنٹ والا آ نہیں رہا آتے بھی ہیں تو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں یہاں پر لکھ پڑنی تھی دو سال پہلے لیکن یہاں پر کوئی لکھ بغیرہ پڑی نہیں ہے اوپر سے بجلی نہیں آتی پانی آسے دو سال سے آیا نہیں ہے ایک دو ہیڈ پمپ ہے پورا گاؤں اسی کے اوپر ڈپینڈ ہے اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ سب کچھ بنایں گے بنا تو کچھ نہیں بس آگر کوئی کوشن پوچھتا تو اسے انٹی گوشت کر دیتے ہیں نہیں سرکار دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ یہ development بہت ہو رہی ہے لیکن آپ گورن لیول پر دیکھو گے تو کچھ نظر نہیں آتی ہے development یہاں پر تو کچھ نہیں ہوئی یہاں سے مین کام ہوتا ہے پانی بجلی اور روڈ وہ تو تینوں نہیں ہیں اچھا یہاں پہ مطلب ہے آپ نے کوئی پرشاستان سے بات کرنے کی کوشش نہیں ہے پرشاستان سے بات کرنے کی میں اپنے لیول پر ویڈیو بناتا ہوں وائرل ہوتی ہیں کافی ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ کری ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا اگنور کرتے ہیں لگاتا تو صرف ان لوگوں کو یہاں اگنور کیا جا رہا ہے اور ہم باقی یہاں کافی سارے لوگ ہیں ان سے بات کرنے کوشش کریں کہ چاچا کیا نام ہے آپ کا میرا نام حضیب محمد صدیق تو سر کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں جیسے آپ یہ روڈ کی آپ کی کنڈیشن اتنی بری ہے جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے تو سارا پانی مکانوں کے اندر جاتا ہے تو سرکار کی اور سے کوئی یہاں دیکھوال نہیں ہو رہی ہے کوئی کچھ ایکشن نہیں ہو رہا ہے ہم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کوشش کی ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے باقی جتنے بھی ہمارے یہ ایلکار ہیں یا پی ڈیوڈیو دپارمنٹ کے لیکن یہاں تک ہمیں لگتا ہے یہ جو روڈ ہے یہ کاغذوں میں نہیں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کس نے بھی آج تک سودھ نہیں لیا ہے بھر یہاں روڈ ہے اس کو دیکھیں گے اس کا نالین رکھا لیں گے لیکن یہ حالت اتنی خراب ہے کہ سنائی کوئی بھی نہیں ہے ادھر صرف لوگ ان کے پاس بھی گئے تھے پانی کے بارے میں مجھے عرصہ بارہ سال سے یہاں میں مکان ڈالا ہے تو بارہ سال سے پانی نہیں آیا ہے ہم نے ڈی سی صاحب سے اپیل کی ایکسن صاحب سے اپیل کی جیئی صاحب سے اپیل کی جتنے بھی ان کے ایلکار بیٹھے ہیں یہاں میں تو ان کو بیروکریٹ بولوں گا ایلکار نہیں بلکہ بیروکریٹ بولوں گا ان کے کان تک کرون نہیں رہیں گی آج تک ہم کو گورنمنٹ نے لگایا ہے کس کے لیے لگایا ہے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے لگایا ہے یا تنخاہ یہ کس چیز کی تنخاہ لیتے ہیں یہ فیلڈ میں کیوں نہیں جاتے جو یہاں سے آپ نے نیتا وغیرہ چن کے بیجے ہزاروں لاکھوں کی جائدہ جو جو ہم نے یہاں سے ایملے بیجے تھے وہ کہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی ہم نے کئی بار شکایت کی لیکن وہ آج تک ہمارے پاس نہیں آئے صرف بورڈ لینے کے لیے آتے ہیں بورڈ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہاں سب کچھ ٹھیک ہے یہ ہے یہ سرکار یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے گراؤنڈ لیور پر دیکھو اگر کسی گردہ اور پٹواری کے پاس جائیں گے وہ کام نہیں کرتا ہے یہ کس کے لیے بٹھائے ہیں یہ کوئی دپارمنٹ جس کے پاس جاتے ہیں کام ہی نہیں کرتے ہیں ان کے چہرے دیکھنے ہیں تو کرسیوں پر بٹھا گئے تو کیا میسیز دینا چاہیں گے میں یہ میسیز کرتا ہوں جو ہمارے نئے ال جی آئے ہیں میں ان سے یہ روکیسٹ کرنا جاتا ہوں کہ اے جے جے سوئے ہوئے لوگ بیرو کریٹ کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سٹیمولیٹ ان کو ایسا انجیکشن دیں جس سے ان کو حوش میں آ جائیں یہ دنیا کہاں ہے اور بھی کافی سارے لوگ ان سے بات کرنے کوشش کریں چاچا آپ کیا کہیں گے میرا نا نسیب چند ہے میں یہ کھرنا پہ اتھے نہ پانی ہیں نہ بجلی نہ پانی روڑ دی دکھو آلتا یہ میں اتھے ہیں کوئی بیس سالے یاد ہے یہ درود اید آئے یہ درود اید بلیک ڈابو آئی ڈی یہ کہ کھوڑا کنکرہ پیادا ہوا بھی بڑھو گیا نا آئی تھے لیفٹ بن دی ہے لیفٹ بن دی ہے لیکن وہ کافی سا پترہ بنی ہوئی ہے لیکن آئی تک پانی ایک بری ٹرائی دی ہے انہیں پانی چالوڑے اوپر لیکن وہ نہیں لوگ کے جمین خراب کر بچے نالے کر دے لیکن چالو نہیں کیتی ہے تو سر کیا کہیں گے آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے بس یہی کہنا چاہیں گے بار بار ہمیں آنے کا شوک نہیں ہے یہ پر لوگیں کٹھے کر کے جو بھی پرابلم ہے اس کا سلیوشن کرو جلدی سے جلدی روز روز ہم بیڈیو بنائیں یہاں پر آپ کو بلائیں اچھا نہیں لگتا آگر ہم نے بوٹ دیا ہے تو ہماری پرابلم کا سلیوشن لاؤ جلدی سے جلدی سے جلدی شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تو یہ تھی ہمارے ساتھ تو یہ تھے یہاں کی لوگوں کی پرابلم تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ روڈ ہے جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے یہ سارا پانی جب یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہے تو سارا پانی مکانوں کی اور جاتا ہے سرکار دعوے بڑے بڑے کر رہی ہے لیکن کرونو وائرس کا ٹائم ہے لوگ مجبور ہو رہے ہیں اس وقت بھی پردشن کرنے کے لئے یہ تو بڑی شرم کی بات ہے میں آج اپنے چینل کے مادیم سے ایڈمیسٹیشن سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو پرابلم ہے نہ تو یہاں ٹائم سے ان لوگ کو پانی دیا جا رہا ہے نہ ٹائم سے لائٹ آ رہی ہے مطلب ہر فیسلٹی سے ان لوگ کو محروم کیا جا رہا ہے میں آج لیٹنٹ گورنر جو ہمارے نئے لیٹنٹ گورنر منوش سنہ جی آئے میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ جو ڈیمانڈ اس کو پورا کیا جائے تاکہ یہ لوگ بھی رہت کی سانس لے رکھیں آپ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں نیو سیر انڈیا میں الطاف حسین کیمرامین رفیق کے ساتھ شکریہ